دیار سٹوڈرین کلاس نائن بیاری کا پہلے چپٹر ہے اور اس چپٹر میں آج ہم ڈسکس کریں گے پیلنٹالوجی کو پیلنٹالوجی کیا ہے پیلنٹو کا لفظی مطلب ہے اور اس کا دیفنیشن کیا ہے it is the study of facie اس میں ہم پرانی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور پرانی چیزیں ہماری پاس کیا ہے وہ ہے facie in order to gain information about early life کہ شروع شروع میں جو زندے کی تھی اس کے فارسن کو اکٹا کرنا یہ پیلنٹالوجی کی زنگلے میں آتا ہے جنہی بھی پرانی چیزیں ہیں ہمارے پاس animal اور plants plants وہ آج موجود نہیں ہے لیکن پرانی زمانے میں وہ موجود تھے جب ہم اس کو study کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں پیلنٹالوجی جو پرانی ارگینزم ہے جو پاس میں رہا کرتے تھے ان کے جو بچا بچا مٹیریل ہیں اس کو ہم فارسن کہتے ہیں ٹائپس آف پیلنٹالوجی ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں ایک پیلیو باٹنی ہے سیکنڈ ہمارے پاس کیا ہے پیلیو زولوجی پیلیو باٹنی کیا ہے it is the study of fossil plants جب ہم فاصل plants کو study کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں پیلنٹالوجی ہمارے پاس کیا ہے پیلیو زولوجی ہے پیلیو زولوجی ہے ہمارے پاس کیا ہے جب ہم فاصل animal کو study کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں پیلیو زولوجی فارسن پر ڈائنسورس تعلق کرتا ہے کس کے ساتھ پیلیو زولوجی کے ساتھ پیلیو باٹنی کے ساتھ نیسٹ جو پرانچہ ہاں ہمارے پاس امیونالوجی امیونالوجی کیا ہے ایک سٹیڈی آف ڈیفنس سسٹم آف بارڈی اگنس ڈیزیز گازنگ مایکرو آرگینیزم مایکرو آرگینیزم آپ سب جانتے ہو کہ وہ آرگینیزم جو ہم اپنے آنکھوں سی نہیں دیکھ سکتے ڈیفنس سسٹم کا مطلب کیا ہے فاریزمپل ہیومن بارڈی ہے یا پلانٹس بارڈی ہے ہماری انوارمنٹ میں بہت زیادہ مایکرو آرگینیزم ہوتی ہے وائرس ہے بیکٹیریا ہے یہ وائرس اور گٹیریا جب بارڈی میں انٹر ہوتی ہیں تو وہ ٹیشو کو ڈیمیج کر دیتی ہے جس آرگین پر وہ اٹیک کرتی ہے تو ٹیشو پر کیا ہوتے ہیں ڈیمیج ہوتا ہے تو ہماری بارڈی میں ایک سسٹم ہے اس سسٹم کا نام ہے ڈیفنس سسٹم اور اس ڈیفنس سسٹم میں ہماری پاس ایک آرمی موجود ہوتا ہے اس آرمی کا نام ہے ڈیو بی سی تو یہ ڈبلو بی سیز جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور یہ ڈبلو بی سی پھر کیا کرتا ہے ڈبلو بی سیزوں اور یہ ڈبلو بی سیز اٹیک کرتا ہے کس چیز پر وائرس پر اس کے بعد بیکٹیرہ پر اور اس کو ختم کر دیتی ہے تو اس کے وجہ سے ہماری باڈی جو ہے وہ مختلف قسم کے ڈیزیز سکتے ہیں کس کے وجہ سے اس ڈیفنس سسٹم کے وجہ سے تو ہماری باڈی میں ڈیفنس سسٹم کس طریقے سے ایکٹیویٹ ہوتی ہے وہ مایکو آرگینزم کو کس طریقے سے ڈسٹرائی کر دیتی ہے تو ہم اس کو سٹیڈی کرتے ہیں امنالوج کی اندر نیکس جو برانچ ہے وہ ہے انٹامالوجی انٹامالوجی کیا ہے سٹیڈی آف انسیکس ہے جب ہم انسیکس کو سٹیڈی کرتے ہیں کیوڑی مکھوڑ جن میں بھی کیوڑی مکھوڑی ہے جب ہم اس کو سٹیڈی کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں انٹامالوجی اور اس کا جو ریلیشنشپ ہے وہ یومن کی ساتھ کیا ہے انوارمنٹ کی ساتھ کیا ہے جتنی بھی اسپیکٹس ہیں انسیکس کی تو ہم سٹیڈی کرتے ہیں انٹامالوجی کی اندر دیر سٹورنٹس کلاس نین بیالوجی کا پہلا چپٹر ہے اور آج اس میں ہم پیزیالوجی کو ڈسکس کرتے ہیں پیزیالوجی کا دفعی مطلب ہے کام کرنے کا مزاج کام کرنے کا مزاج اس کا دفعی مطلب ہے کام کرنے کا مزاج کام کرنے کا مزاج پیزیالوجی کیا ہے کہ ہمارے پاس پلانٹ ہے پلانٹ میں چکنے بھی پارٹس ہے جس کو سٹیڈی کرتے ہیں اور اس کا جو فنکشن ہے اس کو بھی سٹیڈی کرتے ہیں فاریزمپل ہم ایزمپل دیتے ہیں کہ ٹنگ کا فنکشن کیا ہے ہاتھ کا فنکشن کیا ہے سٹمک کا فنکشن کیا ہے ٹھیک ہے جب ہم فنکشن کو سٹیڈی کرتے ہیں اور نارمل فنکشن کو سٹیڈی کرتے ہیں اس کو ہم بھی زیادی کہتے ہیں اگر یہاں پر ایک لفظ ہے نارمل فنکشن اگر فنکشن اب نارمل ہوا تو اس کو پھر ہم کس چیز میں سٹیڈی کرتے ہیں پھر ہم پیتالوجی میں سٹیڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے فار ایزمپل سٹرمک کا فونکشن ڈائیجیشن ہے ہرڈ کا فونکشن کیا ہے سپلائی بلڈ یا بلڈ ٹو آل باڈی پارس نیکس جو برانچ ہوئے ہیں پرمکارو جی پرمکارو جی کیا ہے سائنٹیفک سٹیٹی آف ڈرگز ایڈ ایفیکٹ آن ہومن باڈی اس میں ہم ڈرگز کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں اور اس کا جو ایفیکٹ ہے ہومن باڈی پر اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈرگز کا جو کیمیکل کمپوزیشن ہے وہ کیا ہے اس کا سینچیس کس طریف سے ہوتی ہے جنہیں بھی ڈرگز ہیں اس کا سینچیس کس طریف سے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں پرمکارو جی میں سوشل بیالوجی ہے سوشل بیالوجی کیا ہے یہ سٹیڈی آف سوشل بیہیوئر اور کمیونل لائف آف سم آرگینزم یہ سمپل ڈیفنیشن یہ ہے ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس سمپل ڈیفنیشن کیا ہے کہ ریلیشنشیپ بیٹوین سپیشیز اور امانگ سپیشیز آف سم آرگینزم اس نام ایس سوشل بیالوجی تو سوشل بیالوجی میں ہم یہ سٹیڈی کرتی ہے کہ ہمارے پاس ایک آرگینزم کا معاشرتی کردار کیا ہے سوشل بیہیوئر کا مطلب کیا ہے معاشرتی کردار اور اس کا کمیونل لائف کیا ہے کہ سماج زندگی کیسی ہے تو جب ہم معاشرتی کردار کو سٹیڈی کرتے ہیں اور سماج زندگی کو سٹیڈی کرتے ہیں ایک آرگینزم کی تو سوشل بیالوجی میں ہم بسکس کرتے ہیں لاس برانچ ہے پیرا سائٹالوجی پیرا سائٹالوجی ہمارے پاس بیالوجی کا وہ برانچ ہے جس میں ہم پیرا سائٹ کو سٹیدی کرتے ہیں پیرا سائٹ کیا ہے پیرا سائٹ وہ آرگینزم ہے جو اپنا خوراق اور شلٹر حاصل کرتے ہیں دوسر آرگینزم سے سٹیڈی آب پیرا سائٹ اینڈ آل ایسپیکس آف پیرا سیٹزم تو پیرا سیٹزم کیا ہے ریلیشنشپ ڈو ڈیفرنٹ آرگینزم دو ڈیفرنٹ آرگینزم کی درمیان جو ریلیشنشپ ہے لیکن جو پیرا سیٹ ہے وہ ارگینیزم ہام 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 ہ تو اندو پیراسیٹ کا جو ایکجامپل ہے وہ ہے ٹیپ کو پیٹ کا کی appro ہوتا ہے ٹکے اور اگزو پیراسیٹ ہمارے پاس ایک ایک ایساپل ہے جو کی وڑا ہوتا Kes Int Chloe ڈیر سٹورنٹس کلاس نائن بیالوجی کا پہلا چپٹر ہے اور آج اس میں ہم پیزیولوجی کو ڈسکس کرتے ہیں پیزیولوجی کا علفظی مطلب ہے کام کرنے کا مزاج کام کرنے کا مزاج اس کا علفظی مطلب ہے کام کرنے کا مزاج کام کرنے کا مزاج بیقیقی اس کی طرف علفظی مطلب ہے کہ ہماری پاسаний پارٹس اور پلانٹس کے جتڑے بھی پارٹس جنت سے اس کو سٹیڈی کرتے ہیں اور اس کا فنکچن اس کو کیسے ابھی jätte دے ہیں نے ٹنگ کا فنکچن کیا ہے ہاتھ کا فنکچن کیا ہے سٹمک کا فنکچن کیا ہے remark جäm بھی فنکچن کوもう چھوٹی کرتے ہیں اس کو بیزیووجی کہتے ہیں اگر یہاں پر ایک لفظ ہے نارمل فونکشن اگر فونکشن اب نارمل ہوا تو اس کو پھر ہم کس چیز میں سٹیڈی کرتے ہیں پھر ہم پیتالجی میں سٹیڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے فاریزامپل سٹمک کا فونکشن ڈائیجیشن ہے ہٹ کا فونکشن چاہے سپلائی بلڈ یا کمپلٹ ٹو آل باڈی پارس نیکس جو برانچ ہوئے ہیں پرمکارو جی پرمکارو جی کیا ہے یہ سائنٹیفک سٹیڈی آف ڈرگز اینڈ ایفیکٹ آن ہومن باڈی اس میں ہم ڈرگز کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں اور اس کا جو ایفیکٹ آن ہومن باڈی پر اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈرگز کا جو کیمیکل کمپوزیشن ہے وہ کیا ہے اس کا سینٹیسز کس طریق سے ہوتی ہے جنہی بھی ڈرگز ہے اس کا سینٹیسز کس طریق سے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں پرمکارو جی میں سوشل بیالوجی ہے سوشل بیالوجی کیا ہے it is the study of social behavior and communal life of some organism یہ سیمپل ڈیفنیشن یہ ہے ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس سیمپل ڈیفنیشن کیا ہے کہ relationship between species or among species of some organism is known as social biology تو سوشل بیالوجی میں ہم یہ study کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک organism کا معاشرتی کردار کیا ہے social behavior کا مطلب کیا ہے معاشرتی کردار اور اس کا communal life کیا ہے ٹھیک ہے سماج زندگی کی کیسی ہے تو جب ہم معاشرتی کردار کو study کرتے ہیں اور سماج زندگی کو study کرتے ہیں ایک organism کی تو سوشل بیالوجی میں ہم discuss کرتے ہیں last branch ہے پیراسائٹالوجی پیراسائٹالوجی ہمارے پاس بیالوجی کا وہ branch ہے جس میں ہم پیراسائٹ کو study کرتے ہیں پیراسائٹ کیا ہے پیراسائٹ وہ organism ہے جو اپنا خوراق اور shelter حاصل کرتا ہے دوسرہ organism سے study of parasite in all aspects of parasitism تو parasitism کیا ہے relationship between two different organisms درمیان جو relationship ہے لیکن جو پیراسائٹ ہے وہ organism harmful ہوگا نفساندے ہوگا دوسرہ organism کی لئے تو جتنی بھی aspects ہیں پیراسائٹیزم کی اور پیراسائٹ کی جتنی بھی study ہے وہ ہم پیراسائٹالوجی میں discuss کرتے ہیں پیراسائٹ ہمارے پاس دو قسم کا ہے ایک ہمارے پاس اندو پیراسائٹ ہے ایک ہمارے پاس ایکزو پیراسائٹ ہے اور وہ پیراسائٹ ہے نموارا جو پیراسائٹ آگیا ہے تو اندو پیراسائٹ کا جو اسمپل ہے وہ ہے کہ تیپ وان جو پیٹ کا جو کیوڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایکزو پیراسائٹ ہمارے پاس ایک ہمارے پاس ایک ایک ہمارے پاس جو کیوڑا ہوتا ہے جو مرزا چلی